ہاں پتہ ہے یوٹیوب کا سی او جو بنا ہے وہ انڈیا کا بن گئے آپ کو ایک اور بات بتاؤں ٹویٹر کا جو سی او ہے وہ بھی انڈیا کا بن گئے ساری 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 ہم غلام بن گئے ہیں انڈ کا انڈ یہ ہی ہے کولا کے اندر اتنے خزانے ہیں اتنے خزانے ہیں کہ ہمیں ساری دنیا کو بٹھا کے کھلا سکتے ہیں میڈام ہمارے پاکستان میں میں نے بتا دیکھ ہمارے نوجوانوں میں کافی سارا ٹیلنٹ ہے باہر باہر جوٹ بولو ہم دنیا کے ٹیلنٹ نظر کیوں نہیں آتا اللہ ہم سے نراض ہے اس لئے امت کو صبح اٹھ کے دعائیں مانگنی چاہیے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اٹھا لے رہے دیوہ اٹھا لے رہے بابا میڈام گوگر کا سیوہ تو نہیں پتا مجھے کون ہے انڈین ہے کوئی سڑکو بتتا ہے ہم سے بہت آگئے ہم لوگ بہت پیچھے رہیں گے اوڑ دینا چاہیے صرف یہ کہ اللہ کی پارٹی کو پکڑ لے اگر اللہ کی رسی کو مضبوط سے پکڑ لے اللہ دنیا میں فتح دے گا پاکستانی مولانا جی کا کہنا ہے ہم مدر سے بند کر کے انڈیا کے جیسے ایڈیوکیشن پاکستان میں لے کر آنا چاہیے تب ہی ہم لوگ جو تھوڑی ترقی کر سکتے ہیں یہ بات ہم نے کیوں بولی کیونکہ انڈیا کے جو لوگ ہے ہر بڑے بڑے فیلڈ میں جا کے وہاں پر سی او بن رہے ہیں لیکن پاکستان بھائی وہی پہ دھکے کھا رہے ہیں تو چلیے دیکھیں پاکستان لوگوں کی کیا ریکشن ہے کون ہے سرکو پتا ہے کیا پتا ہے گوگل کے سی او پس اتنا پتا ہے کہ انڈیاں ہیں کافی ہی والی سی او اچھا میں پوچھتیوں ٹوٹر کا کون ہے پتا ہے ٹوٹر کا سی او جو ہے ایلان موسک ہے ایلان موسک ہے وہ اونر ہے جو سی او ہے وہ انڈیاں ہے وہ سی او نہیں ہے وہ اونر ہے جیسے سر نے بتایا آج میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ ہمارے یہاں پر پہلے بتاؤں گی یوٹیوب جس کو ہم بہت یوز کرتے ہیں بہت یوز کرتے ہیں اس کا جو سی او ہے وہ بھی انڈیاں بن گیا صرف ایک یوٹیوب رہتا تھا جس کا سی او جو تھا وہ انڈیاں نہیں تھا آج وہ بھی بن گیا کیا سمجھتے آپ سب کہ اگر ہم دیکھیں پاکستان کی تو ہمارے یہاں جو ڈگری لیتے ہیں ڈگری ہولڈر سٹوڈنٹس ہیں وہ آہیڑ جاتے ہیں تو لیبر کی ہاتھ تک رہتے ہیں سی او نہیں بنتے کیوں کیونکہ وہاں جو اس نے جو بنائی گی آئیٹی کا یونیورسٹی بنائی تھی پہلے پاکستان میں انہوں کا پلان تھا انہوں نے جو سنا تھا اس کے بعد وہ یہاں کچھ سیاسی مسائل وغیرہ کے وجہ سے وہ بعد میں بنگلور انڈیا شفٹ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے دائرہ جہاں تعلیم ہوگی جہاں یونیورسٹیز ہوں گی وہیں سے پھر سارا نکلے گا آج کل انڈیا کا ڈالر میں ان کا آئیٹی کا ہو رہا ہے اور پاکستان کا تو آئیٹ کا بلکل بھی زیرو ہے آپ کے سمجھ دیں میڈام دیکھیں ہمارے پاکستان میں جو ہے نہ تعلیم کا کمی ہے نہ یونیورسٹیوں کا کمی ہے اور کسی چیز کا کمی ہے نہ ٹیلنٹ کا کمی ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو بچے جو ہمارے سوڈنٹ ہیں ان کا سارت ہو جو آج کل شوصل میڈیا پہ ہے تعلیم کی بات کرنے کے آپ نے کہا ہے تعلیم کی کمی نہیں ہے تعلیم کون سے مل رہی ہے اگر ہم دیکھیں ہماری وہی کتابیں ہیں دس سال پہلے بیس سال پہلے جو ہمارے بڑی سسٹر یا بڑے برادر نے پڑی ہوتی ہیں کیا سمجھتے ہیں ایسی تعلیمہ میں مل رہی ہے ایسی بھی نہیں ہونا چاہیے توڑا ہی سمجھ ہونا چاہیے جو آج کل کے جو دنیا چل رہا ہے اس کے ساتھ ہمارے جو تعلیمی نظام ہے جو ہمارے بک سے جو بچے پڑھتے ہیں ہم خود جوتے ہیں ہم سکول میں نینٹین انٹری کی کتابیں پڑھتے تھے ایک کتاب چھپتی ہے وہی تیچر اس کو لکھ دیتا ہے وہی کو بچہ نکل کر لیتا ہے کپی میں پھر وہی چیز آگے پیپر میں لکھتا ہے یہ رتا ہے میری بیٹی کے خود یونیورسٹی پہ پڑھتی ہے وہ میں دیکھتا ہے تو بھول بڑھاتی ہے کیا کر رہی ہو یہ تعلیم ہے یہ تو اس سے کیا آپ نے یاد بھی کر لیا دو دو سال بعد کون یاد رہے گا اگر میں بات کروں دنیا کی چلو دنیا کو چھوڑو ہمارے پروسی ملک انڈیا جہاں سے ہم نکلے تھے وہاں پر پریکٹیکل ہے پریکٹیکل کس طرح ہے وہاں پر رڈٹا نہیں بڑھایا جاتا ہم دیکھیں اور وہاں کی آپ کو پتہ ہے وہاں کے جو بھی کرنڈ جو وہ پرائم نیسٹر موڈی ان کی سریٹمنٹ دی انہوں نے کہا تھا کہ بھئی پاکستان سے کوئی ڈگری لے کے آئے نا تو ریجیکٹ کر دو کیوں کیونکہ وہاں پر جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ہم نے بیس سال پہلے اپنے بچوں کو پڑھا کے ختم کر دی ہیں کیا وہ صحیح کہہ رہے ہیں یہ بالکut صحیح کریں ہم کیوں نہیں کوشش کر رہے ہیں اور آپ نے لگتا تلہیم کیا کہ کچھ نہیں ہم نے کچھ نہیں کر سکتا میں اگر انڈیا کی بات کرو جس انسان نے انہیں ایٹمی طاقت بنایا تھا انڈیا کا پریزیڈنٹ انہیں بنا دیا مسلم تھے کیا سمجھتے ہیں مسلم کو انہوں نے وہاں پر بنا دیا ہم نے اس کو روڈ پر بیٹھا دیا تھا وہ بیٹھا رہا بیٹھا رہا روڈوں پر بیٹھ کر اللہ کو پیارا ہو گیا بس شرمندہ ہے ہم اور کچھ نہیں کر سکتے جو کر رہے ہیں لوگ وہی ابھی جواب دیں اللہ کو بھی وہ جواب دیں قوم کو بھی وہ جواب دیں ہم کمر پر کیا کرتے ہیں آپ تھوڑا سا آگیا یہ گا آپ مجھے کیا ابھی پیچھے سے آواز لگائی تھی کون تھے انڈیا کے جو جنہوں نے کیا سمجھتے ہیں انہوں نے مسلم کو نہیں دیکھا کہ مسلم ہے وہاں پر ہندو کمیلٹ یا زیادہ انہوں نے کہا نہیں دیکھا کہ وہ مسلم ہے انہوں نے پریزیڈنٹ بنا دی ہم نے کیا کیا تھا جنہوں نے محسن کی قدر کرتے ہیں ہم لوگ محسنوں کی قدر نہیں کرتے آپ کو یاد ہوگا کہ مادر ملت کے مقابلے میں عیوب خان کھڑا ہو گیا تھا بڑے الزامات لگائے تھے انہوں نے ان کے مین پیچھے پاور ان کی ہوتی ہے کیا لگتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو ہماری اگر ہم دیکھیں نائنٹی نائنٹیز کی بات کرے آج بھی ہماری منٹیلٹی وہ ہی ہے آج بھی ہم انڈیا سے جنگ چاہتے ہیں کشمیر چاہتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے ہمارے حالات ہیں جی نہیں کیا لگتا ہے کہ وہاں کی مسلم آنا چاہتے ہیں وہ آنا چاہتے ہیں وہ اسی لئے لڑ رہے ہیں کہ وہ آنا چاہتے ہیں پاکستان کی شاہ رہ گئے وہ قائد آزم نے کہا تھا پاکستان اس کے پر غیر کمپلیٹ نہیں ہو سکتا ایک آخری سوال کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم اگر ہم دیکھیں تو اس ٹائم ہم ڈیفولٹ ہونے کے چانچز میں اور اگر ہم ان کی بات کریں تو فلارجز ایکونومی ہے کیا سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ انڈیا کو کسی بھی سیکٹر ایک سیکٹر میں زیادہ نہیں دور نہیں ایڈیوکیشن آئی ٹی میں دیکھ لیں بیٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اگر ہم ہی مت کرنے تو کر سکتے ہیں آپ کو کیا لگتے ہیں سوال دوبارہ کریں بیٹ کر سکتے ہیں آئی ٹی میں ایڈیوکیشن میں یا کسی ایسی پلاتفارم میں جس میں انڈیا بہت رکھی کر گئے میڈام ہمارے پاکستان میں آپ کو میں نے بتا دیکھ کہ ہمارے نوجوانوں میں کمی کی пятی آپ جانے ہیں ہمارے سب سے پہلے پولٹکس میں سیاست نے ہمارے بچوں کو خراب کیا ہے دوسرا جو موبائل ہے موبائل نے ہمارے بچوں میں خراب کیا ایک تو سیاست ان کو چھوڑنا پڑے گا دوسرا جو موبائل اس کو یہ چھوڑنا پڑے گا یوٹیوب کا CEO پتہ کون ہے نہیں ٹوٹر کا CEO پتہ جی ایلن مسک ایلن مسک نہیں وہ سیو نہیں ہے وہ اس کا اونر ہے جو سیو ہے اس کی بات نہیں اچھا باقی جو سوشل میڈیا پلاتفارمز ان کا پتہ کون ہے ہم سیڈی ریلیٹی ایجوکیشنل ویڈیو کا پروپرنی پتہ ہاں جی میں آپ کو بتاتی چلوں آپ تو سامنے دیکھنا اگر میں آپ کو بتاتی چلوں آج کی ایک نیوز ہے ایلن مسکتہ ایلن مسکتہ جی سیو ہے وہ انڈیان بنگی کیا سمجھتے ہیں وہ زیادہ کیا پیبل ہیں کیا پیبل ہیں میں نے کہا پیبل ہیں لیکن یہاں پہ ہماری گورنمنٹ میں جس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں باہر کی کمپنیز ملتی نیشنل کمپنیز وہ ان کےوں کو بلیو ہی نہیں کر رہی ہیں کیونکہ ان کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا آپ آج ہیں کال نہیں ہے آپ آئی ایم ایف دیکھ لیں وہ بھی ٹرکھا کے چلے گئے ہیں انہوں نے ریٹ اترے زیادہ بڑھا دی ہیں چیز کے ریٹ اترے بڑھ گئے ہیں کہ لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو گیا اب جس کی پیچ پچی سیزار پیر سیلری ہے وہ بچوں کو پڑھائے گا کیا اور کھلائے گا کیا کرایا کیا دے گا دنیا بہت پریشان ہے بہت پریشان ہے ہم دیکھیں ہم دنیا سے سب سے بیچ ہیں کیوں کیوں پاکستان بنا قائد اعظم محمد علی سینار احمد علی تو وہ تو اپنی جے میں سے اکپ چاہے گا بھی نہیں بھی تک ان کے نظریات الگتے ہیں نظریات الگتے ہیں تو ہمیں ان کے نظریے پر چلنا چاہیے ہم نے اپنے اپنے نظریے بنا لیے ہر پندے کا پارٹی کا اپنے نظریہ اللہ کرے کہ بہتر ہو جائیں لیکن لگتا نہیں ہے یہاں تو نکلاہ بھی آئے گا آج بھی ہم چاہتے ہیں ہم انڈیا سے کشمیر لے آج بھی ہم جنگ چاہتے ہیں آج بھی ہم انہیں اپنا دشمن مانتے ہیں ہم اس دشمنی کے آرے ہم کہاں پڑا کے کھڑے ہو گیا اگر وہ ہم ان کو دیکھیں تو اب بھی آپ دیکھیں وہ فیف لارجسی کوری میں بن گیا ان کے جتنے بھی بڑے جو ہم مطلب ایک انویسٹر دیکھتے ہیں وہ سب انڈیاں کے نظر آتے ہیں اس کے علاوہ صرف ہندو نہیں مسلمی نظر آتے ہیں دیکھیں اب یہاں سے کافی لوگ جو ہیں بزنس میں جو مائی کرے ہیں یا بغردے چلے گئے ہیں یا دبائی میں چلے گئے ہیں اب یہاں پہ سکوپ ہی نہیں ہے یہاں پہ یہاں پہ انویسٹر دوگا ہے میں سمتظر کہ ایک دکان دار ہے وہ پاند سگریٹ کی دکان کھول لیا ہے وہ اس کے لئے بھی سوچتا ہے کہ یار میں یہ دکان کھول ہوں کہ شام کو بچھوں گا ریزل جو ملے گا ایک بہت بہت اہم سوال جو کہ ابھی میرے مینے میں آیا یہ کیا ہماری دشمنی نہیں کیا کچھ بنا پہ ہم کہتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ تو اب تو جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا بھئی پاکستان کے بولانا بہت کہہ رہا ہے کہ اب بھی ہمیں مدرسوں کی ضرورت نہیں ہی بہیا مدرسوں کو کوروبند اور انڈیا جیسی ایڈوکیشن پاکستان کے اندر لے کیا ہو اگر ہمیں بھی انڈیا کی طرح ترقی کرنے دوستو ایک ماننے والی بات ہے کہ ہر بڑی کمپنی جو بھی بڑی کمپنی ہے اس کا سی اینڈین ہے پاکستان کام پہ پاکستان وہی پہ پڑھا ہوا ہے جب اس کو ہم نے چھوڑا تھا کبھی پہلے خود پاکستان کے لوگ یہ بان رہے ہیں کہ ہم جو ہے بار سے آلگ ہوگا ہم نے غلطی کر دی اور ہمارا جو کیسے مہترہ گھٹیا جو اندیا کے بچے 30-40 سال پہلے پڑ چکے ہیں آج ہم اپنے بچوں کو وہی چیزیں پڑھا رہے ہیں کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے پاکستان کی اپ ڈیٹ تب ہوگی جب ان کے بھی اندر دیش بھکتی ہوگی ان کے اندر دیش بھکتی نہیں دھرم بھکتی ہے شپرے دھرم سے دھرم ان کے لئے فرسٹ ہے دیش ان کے لئے باد میں آتا ہے مطلب آتا ہی نہیں ہے دوستو انڈیا کے جو لوگ ہیں ویڈیشوں میں جاتا کتنا بڑا بڑا نام کر رہے ہیں تو یوٹیوب جس پر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو اس کا CEO بھی ایک انڈیا بن چکا ہے نیل مہون جی تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے کتنا پراؤڈ ہو رہا ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور آپ کی رائے ہمارے لئے بہت مہتر پر اپنی رائے ہمیں کمنٹ پر دیتے رہا کرو اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سسکرائب کر سکتے ہوگا آپ کو ویڈیو پرسند آئی ہو دو پرنا ملیں گا آپ کو کسی اور بہترین ویڈیو بہتر کے لئے بائی بائی